بولی ووڈ کی وہ ٹیلنٹڈ ایکٹریس جس نے سال 1991 میں فلمی دنیا میں قدم رکھا کریئر کی پہلی ہی فلم سے وہ درشکوں کا دل بھی جیتنے میں کامیاب رہنے والی اس ایکٹریس نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات سال 1991 میں کی تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ نپال کے ایک بڑے راجنیتک پریوار میں پلی بڑی منیشہ کوئرالا راجنیتی میں نہیں بلکہ فلموں میں آنا چاہتی تھی اس لیے وہ بولی ووڈ میں اپنی قسمت ازمانے آئی اپنی زندگی میں اتنے اتار چڑھاو دیکھنے پڑیں گے اتنا ہی نہیں ان سب کے علاوہ بھی لائف میں ایسی گھٹنائیں ان کے گھٹت ہوئیں جس کے بارے میں سوچ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلیے آج کس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایک سمیہ بولی ووڈ پر راج کر رہی ابھی نیتری اچانک کیوں بولی ووڈ سے گائب ہو گئی لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ 16 اگست 1970 کو نیپال کے کارٹ مانڈو میں جنمی منیشہ کوئرالا کے دادا نیپال کے پردھان منتری رہ چکے ہیں جن کا نام وشیش پرساد ہے اور پتا پرکاش راجنیتی میں کیابینیٹ منتری رہ چکے ہیں منیشہ کی شروعاتی پڑھائی نیپال میں نہیں بلکہ بنارس کے وسنت کنیا مہاویدیالے سے ہوئی منیشہ بچپن سے ہی ڈاکٹر بن کر دوسروں کی سیوہ کرنے کی چاہ رکتی تھی لیکن خوبصورتی اور اچھی ایکٹنگ سکلز کے ہونے کے چلتے ان کے لیے فلمی دنیا کے دوار کھل گئے اس کے بعد بولی ووڈ انڈسٹری میں منیشہ کی شروعاتی پہچان ایک نیپالی بولی ووڈ ابھی نیتری کے طور پر بنی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 1989 میں ایک نیپالی فلم سے کی اس کے بعد نبے کے دشک میں انہوں نے کئی بڑے بولی ووڈ سٹارز جیسی کی سلمان خان شاروک خان آمیر خان گوویندہ سنجدت کے ساتھ بھی کام کیا ہر کسی کی طرح منیشہ کا سفر بھی فلموں میں آنے سے پہلے بہت ہی مشکلوں بھرا ہوا تھا انہوں نے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنے جیون میں بہت سی ارسفلتائیں دیکھی جس کا ان کی محنت پر کوئی اثر نہیں پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق منیشہ کو ارالہ ایک بار آڈیشن دے رہی تھی لیکن آڈیشن کے دوران ایک ڈائریکٹر نے انہیں ٹیریبل ایکٹریس کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ وہ ڈائریکٹر اور کوئی نہیں بلکہ جانے مانے مشہور شخص ویدو وینودھ چوپڑا تھے انہوں نے منیشہ کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ان کی کافی آلوچنا کی تھی اور ان کی ایکٹنگ کو بکواس بتایا لیکن اس وقت شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہی ایکٹریس آگے چل کر ہندی سینما پر راج کرنے والی ہے ویدو کی یہ بات منیشہ کے دل پر لگ گئی اور وہیں منیشہ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ایک دن مشہور ابھی نیتری کے روپ میں خود کو تراشیں گے دوستو منیشہ کی فلمی کریئر کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ منیشہ کوئی رالہ نے اپنی فلم کریئر کی شروعات سال 1991 میں سبحاش گھائی دوارہ نردیشت فلم سودا گھر سے کی تھی اور دوستو فلم میں اس سمیں دو لیجنڈ کلہ کا راج کمار ڈلیپ کمار ایک ساتھ بڑے پردے پر دکھائی دیئے تھے یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی بلوک باسچر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی پہلی فلم نے کوئی رالہ کو رات و رات ہندی سینما کا سوپر سچار بنا دیا تھا انہوں نے اس دور میں خود کو ابھینے کے چلتے ہندی سینما میں سروشیشت ابھینیتری میں شمار کر لیا تھا سال 1996 میں پاتھرو گھوش نردیشت فلم اگنی ساکشی اور ساتھ ہی میں نردیشک سنجلیلا بنسالی کی فلم خاموشی نے منیشہ کو انڈرسٹری کی ٹاپ لیڈنگ ہیروین بنا دیا دونوں ہی فلموں میں منیشہ کے دو الگ الگ روپ دیکھنے کو ملے پہلی فلم اگنی ساکشی میں منیشہ اپنے ایک بیمار پتی کا دھیان رکھتے ہوئے ایک پتی ورتا پتنی کے روپ میں درشائی گئی وہی دوسری فلم خاموشی میں وہ اپنے گونگے ماں باپ کا دھیان رکھنے والی ایک پیاری سی اینی کی بھومی کا نبھاتی ہوئی نظر آئی دونوں ہی فلموں میں ان کے ابھینے کو دیکھ سبھی آلوچک دانتوں تلے انگلی دبائے رہ گئے سال 1997 میں منیشہ بابی دیول اور کاجل کے اوپوزٹ فلم گپت دا ہیڈن تروت میں نظر آئے جو بلوک باسچر فلم ثابت ہوئی تھی اسی سال وہ پہلی بار بڑے پرتے پر شارو کھان کے ساتھ فلم دل سے میں نظر آئی اس فلم نے منیشہ کوئرالا کو آلوچکو سے کافی اچھی پرتکریہ دلائی ساتھ ہی انہیں اس فلم کے لیے فلم فیر بیس شیکٹریس کا نامنکن بھی ملا سال 1999 میں وہ فلم من اور اجدیو گنس چار اور فلم دھاگے میں نظر آئی فلم من میں ان کی لا جواب ایکٹنگ دیکھ آلوچکو نے انہیں مینہ کماری تک کی اپاد ہی دے ڈالی یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک فلم ثابت ہوئی سال 2000 میں وہ ملٹی سچار فلم لجہ میں نظر آئیں اس فلم میں ان کا ابھی نے قابل تعریف تھا اس کے بعد وہ 2002 میں اجدیو گنس چار فلم کمپنی میں نظر آئیں اس فلم کے لیے انہیں تیسری فلم فیر کرٹک ساوارڈ سے بھی نوازا گیا سال 2003 میں منیشہ کافی لو بجٹ فلموں میں نظر آنے لگی اسی سال وہ فلم ایسکیپ فرام تالیبان میں نظر آئی اس فلم کے لیے انہیں بنگال فلم جرنلسٹ ایسوشییشن اوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا اس کے بعد وہ فلم مارکٹ میں ایک جوان بزارو عورت کی بھومکہ میں دکھائی دی اس فلم کے لیے انہیں الوچکو کی طرف سے کافی سکراتمک پرتکریاں ملی ساتھی فلم نے باکس آفیس پر اچھی کمائی بھی کی تھی منیشہ بھینیتری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرماتہ بھی ہیں انہوں نے فلم میکنگ کا ڈپلومہ نیو یوک یونیورسٹی سے کیا ہے کوئرالہ نے اپنے بینر کے تحت فلم میں پیسہ وصول کا نرمان کیا ایسی فلم جو بولی ووڈ میں اب تک نہیں بنی تھی اس فلم کی لیڈ ہیروین سشمیتہ سین تھی اس فلم کی خاصیت یہ تھی کہ فلم نہ تو لف سچوری تھی اور نہ ہی اس میں کوئی بھی ہیرو تھا سال دوہزار ساتھ میں وہ فلم انور میں ایک سپورٹنگ ایکٹریس کے روپ میں نظر آئی انہوں نے ہندی سینما میں فلم ممبئی ایکسپریس سے ایک زبردست واپسی کی اس فلم میں ان کے ابھینے سے درشک تو پرباوت ہوئے لیکن فلم کی خراب مارکٹنگ کی وجہ سے فلم کو باکس آفیس پر بھیان کر بربادی جھیلنی پڑی دوستو ان سب کے علاوہ اگر منیشہ کے نیجی جیون کے بارے میں بات کریں تو ان کا نیجی جیون کافی دردناک رہا بولی ووڈ کو کئی بہترین فلمیں دینے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب منیشہ کا کریئر ڈھلان پر جانے لگا تھا اس وقت ان سب سے اُبھرنے کے لیے بینیتری نے شراب اور ڈرکس کا سہارا لینا شروع کر دیا منیشہ کوئرالہ نے سال دوہزار دس میں سمرات دہل سے شادی کی لیکن یہ شادی زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور سال دوہزار بارہ میں دونوں کا تلاک ہو گیا دراصل منیشہ کوئرالہ اور سمرات دہل ایک دوسرے سے فیس بک پر ملے تھے یہی سے دونوں کی لف سچوری کی شروعات ہوئی تھی سمرات منیشہ سے سات سال چھوٹے تھے لیکن انہوں نے تیئے کر لیا تھا کہ وہ سمرات دہل سے ہی شادی کریں گی بتا دے کہ منیشہ نے اپنے افیر کو کافی سمیں تک چھپائے رکھا اور اچانک شادی کی خبر سے لوگوں کو حیران کر دیا منیشہ نے سال دوہزار دس میں سمرات سے شادی کی تھی دونوں کی شادی ریتی رواج کے ساتھ کارٹ مانڈو میں ہوئی تھی منیشہ کوئرالہ سمرات کے رشتے میں پیار کا پروان جتنی جلدی چڑھا اتنی ہی زلدی اتر بھی گیا تھا ریپورٹس کے انسار شادی کے کچھ سمیں بعد ہی دونوں کے رشتے میں متبھید کی خبریں آنے لگی دونوں کے بیچ متبھید اتنا بڑھ گیا کہ جلد ہی انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے انسار اس وقت منیشہ کوئرالہ اپنے پتی کے برطاو سے کافی پریشان ہو گئی تھی فلمی بیٹ کی ریپورٹ کے انسار اس وقت منیشہ کوئرالہ نے اپنے پتی پر کئی آروپ لگائے تھے منیشہ نے کہا کہ ان کے پتی ہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی انسان اپنی پتنی کے لیے اتنا برا ہو سکتا ہے یہی نہیں منیشہ کوئرالہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کر پتی سے الگ ہونے کی خبر شیئر کی تھی حالانکہ پوسٹ کچھ دیر بعد ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا اسی کے بعد سے ہی دونوں کے بیچ طلاق کی خبریں آنے شروع ہو گئی اور فائنلی دوہزار بارہ میں جا کر دونوں کا طلاق ہو گیا آپ کو بتا دی کہ منیشہ جب اپنی فلم کریئر کے پیک پر تھی تب ان کا نام ایکٹر نانا پاٹیکر کے ساتھ بھی جوڑا گیا تھا حالانکہ یہ رشتہ شادی تک نہیں پہن سکا ان ساری چیزوں کو جھیلتے جھیلتے منیشہ اتنی ٹوٹ گئی کہ انہیں ان سب کو بھلانے کے لیے دارو کا سہارا لینا پڑ گیا سال دوہزار بارہ میں منیشہ کی طبیعت اچانک کچھ زیادہ خراب ہو گئی جس کے بعد وہ ممبئی کے اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی ہوئی علاج کے دوران انہیں پتا چلا کہ ان کے گھر بھاشے میں کینسر ہے اس خبر کے بعد سے تو جیسے منیشہ کے پیرو تلے زمین کسک گئی وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کینسر ان کو مار ڈالے گا حالانکہ اس کے بعد منیشہ نے نیو یورک میں اپنا علاج کروایا لگ بھگ ایک سال چلی ٹریٹمنٹ کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر لوٹی تو انہوں نے فینس کو اس کی جانکاری دی کینسر سے اُبھرنے کے بعد منیشہ کوئرالہ نے اپنی کتاب کینسر گیوز می ای نیو لائف لانچ کی کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنی آپ بیٹی اور سنگھرش کی کہانی بتائی اس کے بعد سال دوہزار سترہ میں انہوں نے فلم ڈیئر مایا سے بولی وڈ میں واپسی کی تھی اس کے بعد اب وہ جلد ہی سنجلیلا بھنسالی کی فلم ہیرہ منڈی میں دکھائی دیں گی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتی ہوں یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جلدی ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی بائی